اسلام علیکم ایرون ہفرلی کلیویو جائے ہیں اور کے آئیشا مرکے پچھول میرے کیا ہماری ہے .... ........ آج میں بہت مزید اور ریسپی ہے آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں تندور چکن کٹلیزی میں بہت مزید اور آسانتی چھڑکی ہے جڈپٹی پیر ہے انہوں نے جائے کیا ریسپی بھی کیا تھا ہم جائے ریسپی کیونکتا ہے سب سے پہلے ہم سمیں چاہیا گا وائل پوٹیٹوز میں نے یہاں پر تقریباً دو کپ کے لیے قریب اوپلے ہوئے آلو لیے تھے آلو کو میں نے اچھے طریقے سے میش کر لیا تھا اب یہاں پر میرے پاس اوپلا ہوا چکن ہے جس کو میں نے صرف نمک ڈال کر اوبال لیا تھا اور اس کو شرٹ کر لیا تھا یہ تقریباً میرے پاس تھا ایک کپ ان دونوں چیزوں کو میں اچھے طریقے سے آپ اسے مکس کر لوں گی جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی اپنے انگلیڈنٹس کو ایڈ کریں گے اور بس یہاں پر چکن اور بوائل پروٹیٹرز کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اب چلتے ہیں مسالوں کی طرف سفید میچ پاوڈر جس کو دکنے بچ بھی کہتے ہیں وہ ہارف ٹی سپون تھا ٹو ٹی سپون میرے پاس تھا تندوری چکن مسالہ جو ریڈیمنٹ بزار سے ملتا ہے ایک چکن مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائیں اور بس یہاں پر میں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گا تاکہ ہماری سب چیزیں آپس سے مکس ہو جائیں اور اب میں اس میں شامل کروں گا تقریباً ٹو ٹی بل سپون بھر کر امیونیس کا امیونیس یہاں پر آپ نے شامل کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس مکسٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ تمام چیزیں جگ جن ہو جائیں اس کے بعد چلیں گے ہم اپنے فائنل سٹیپ کی طرف جس میں ہم بنائیں گے جی کٹلس اس کو آپ نے شیپ دینی ہے اچھا شیپ آپ اس کو جس مرضی طریقے کی دے سکتے ہیں راؤنڈ دیں آپ اس کو یا لمبی دیں جس مرضی کے آپ کے دل کرے آپ اس طریقے سے اس کو شکل دے سکتے ہیں میں تھوڑی اس کو کٹلس یہ ہماری جو شامی کباب ہوتے ہیں اس ٹائپ کی تھوڑی شکل دوں گی اور بس میں آپ نے تھوڑا سو میٹیریل لیا ہے تقریباً ون سے ٹو ٹی بل سپون ہے جتنا آپ کو چاہی گی آپ میٹیریل لیں اس کے بعد آپ نے اس کو جس طریقے سے ہم کٹلس بناتے ہیں یا کباب بناتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو شیپ دینی ہے شیپ دینے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے جی انڈے کے اندر فرسٹ آپ اس کو ڈپ کریں گے کورنر ذرا آپ نے اس کے سائٹ پر دھیان سے بنانے کورنرز کو بس یہاں پر میں ذرا اچھے طریقے سے کر لوں گی تاکہ اس کی جو شیپ ہے فائنل پریزنٹیشن کے ٹائم بڑی اچھی سے لگی ہوئے فائی بڑا اچھا سوچیں جی ہمارے پرس تیار ہے اب میں اس کو فرسٹ کورنگا جی انڈے کے اندر فرسٹ کورنگا جی ہم نےheartہ کوٹ کرنگا ہم انڈے کے اندر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس بڑیٹ کرمز بڑیٹ کرمز یہ میرے پاس ہوم میڈ ہیں اس میں آپ نے اس کو کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ لیں گے جی سائٹ پر کیونکہ ہم نے صرف فرسٹ کورٹنگا ہمیں اور اسی طریقے سے سارے کٹلس جو ہمیں تیار کر لیں گے مرزی اس کے بعد بھی آپ کو دکھاتے ہمارے پاس کتنے کٹلس بنیں تھی اور یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں کٹلس یہاں پہ تکیبے میری پاس دس عدد کٹلس بنیں تھے بڑے اچھے سائز کے کٹلس سے بڑے سائز کیتے اب ہم اس کو فائر کرتے ہیں فائر کرنے کے لیے آپ نے آئل کو گرم کرنا یہ میں گھی میں فائر نہیں کریں یہ میں ہاں پہ آئل پہ فائر کریں اچھا آپ کی مرضی کہ بھی فائر اس شیلو فرائی کے لئے میں شیلو فرائی کر رہی ہوں آئل گرم کی ہے میں نے پین کے اندر اس کے بعد میں یہاں پر یہ کٹلس کو ڈال رہی ہوں کٹلس ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکنے دیں گے ایک سائٹ سے جگہ اس کا اچھا سا پیارا سا کلر آجے گے اس کی سائٹ آپ نے چینج کر لینے ہیں یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس فلیم ہوگا وہ آپ نے لو میڈیم فلیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا بہت زیادہ لون ہی رکھنا اگر بہت زیادہ ہائی رکھیں گے تو فوراں سے جل جائیں گے اور جو کوٹنگ ہے اس کی خراب ہو جائے گی اور بس یہاں پر بڑا زبردستہ پیارا سے کلر آگئے تھا اب میں سارے کے سارے کٹلس کو نکال لوں گی نکال لوں گی سب سے پہر میں اسے کچن ٹاول پر رکھوں گی یا ٹیشو پیپر کے اوپر رکھوں گی اس کے بعد ہم اس کی فائنل پریزنٹیشن کی طرف آنگی اور یہ ہے جس کی فائنل پریزنٹیشن امید ہے کہ آپ کو جڈپٹ سی آسان سی مزے کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اس کا فیڈبیک لازمی شئیئے کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کے سبسکرائب کرنا بات بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیجئے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ